ہائے میں ہوں سامیہ خان ویلکم ڈو کھانا کھزانہ چینل آج ہم بنائیں گے بونڈی کرائیتا یہ ریسے بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور آپ ہی سیاہ سانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک کٹوری بونڈی لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ ہرے دھنیا کے پتے لیا ہے انہیں اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے یہاں میں لسن کی کلیا لیا ہے انہیں سمال پیسز میں کٹ کر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ لال مرچ پاڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے اس میں سے ہاف ٹی سپون بلیک سالٹ ہے اور ہاف ٹی سپون وائٹ سالٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ پہ ہاف ٹی سپون ہینگ لیا ہے ہینگ کا بہت اچھا فلیور آتا ہے رائتے میں آپ اسے بلکل بھی اس کے اپنا کریں اور اب میں نے ہاں پہ 1 ٹی سپن زیرہ لیا ہے میں نے ہاں پہ دہی لیا ہے اب میں نے ہاں پہ ایک گلاس میں پانی بھی رکھ لیا ہے اور میں ہاں پہ اسے رئی سے دہی بناؤں گی آپ چاہیں تو مکسر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں اس کی ہیلپ سے بناؤں گی اب ہم دہی کو تھوڑا پتلا کر لیں گے اچھے سے فیٹنا ہے دہی کو رہی کی مدد سے دیکھیں اب یہ کافی تھک ہے ہم اس میں اور پانی ایڈ کریں گے پانی ہمیں ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا ہے مرنہ یہ دہی اتنا اچھا نہیں بنے گا پانی ہمیں ایک دم سے پانی ہمیں ایک دم سے ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہمیں ایڈ کرنا ہے اس سے ہمیں تھکنیس بھی بتا چل جائے گی اس کی تھکنیس بھی تھوڑی صحیح رکھیں زیادہ مطلب پتلا نہ کریں اس سے بنا ہمارا جو رائتہ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا دیکھیں بلکل اسی طریقے سے بنائیں دیکھیں بلکل اسی طریقے سے بنائیں دیکھیں بلکل صحیح ایک دیار کریں گے میں نے ایک جگہ تبا لے لیا ہے اور اب ہم اس میں اویل ایڈ کریں گے دیکھیں اویل ہمارا اچھا سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں زیرا ایڈ کریں گے پہلے ہم اس میں لسن کی کلیا ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے براؤن کر لیں گے اب ہم اس میں زیرا ایڈ کریں گے زیرے کو بھی اچھے سے روسٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں ہینگ ایڈ کریں گے ہینگ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہینگ سے رائتے میں بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ اسے بلکل بھی سکپ نہ کریں اب دیکھیں ہمارا فرائی تیار ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب جو ہم نے مسائل لیے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دیکھیں ہاں جو میں نے مسائل لیے تھے وہ سب ایڈ کر دیں گے ہم اس میں لال میرچ نمک دیکھیں ہمارا رائتہ بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل اور بہت ٹیسٹی بنا ہے اب ہم اس میں بونڈی ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ بونڈی کا رائتہ ہے اگر آپ اس میں بونڈی ایڈ نہیں کرتے تو یہ بلکل سمپل رائتہ بن جاتا ہم نے بونڈی کا رائتہ بنایا ہے تو اس میں بونڈی ایڈ کر دیں گے دیکھیں میں دھنیا کی پتے اس میں ایڈ کر دوں گے سرونگ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رائتہ بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے اور بہت ہی ہیلڈی بھی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کریں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنایا ہے سو پلیز میرے چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میری ریسیپی کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں سو تھینکیو سو مچ کمنٹ کریں کمنٹ کریں کمنٹ کریں موسیقی